اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے جیس سب خیرد سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیوٹیفل فارمل ڈریسز سیمی فارمل اور فارمل دولو ٹائپ کے ڈریسز ہیں میرے پاس یہاں جو سٹف آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس میں شیفون ہے لون ہے ساتھ میں اورگنزا ہے اور نیٹ شرارہ ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتے ہو آپ کو ڈیزائن ضروری نہیں کہ آپ نے ان ڈیزائن کو ڈیزائنر سوٹس پر بھی بنانا ہے آپ ان کو دوسرے سوٹس پر بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہرے جو ڈریس ہے میرے پاس ایلان کا آرٹیکل ہے اورگنزا فیبرک ہے سوفٹ اورگنزا ہے نیک اس کی کچھ اس طرح سے بنی بھی ہے ساتھ میں اس میں بٹنز اٹیچ کیے ہیں یہ دیکھیں جیس میں مور والے بٹنز ہیں جو اس میں فیکس کیے ہیں اس کے اوپر سٹونز اٹیچ ہوئے ہیں فول ایمریڈڈ شیٹ ہے فول لانگ لیندھ ہے اس کی اور اس کے دامن میں جی دو طرح کی لیسز لگی ہوئی ہیں ایک لیس جو ہے وہ ہنگنگ میں آرہی ہے اور دوسری کٹ ورک افیکٹ میں آرہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے شیٹ میں جو دونوں لیسز فیکس کی ہیں ان کو ایک ہی فیشن پٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیکس کیا ہے اور ایک ہی پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ لیسز کو ایڈجیسٹ کیا ہے تاکہ ہنگنگ اور کٹ ورک جو ہے وہ دونوں ایکو لائیں فیشن پٹی انسائٹ جو یوز کی ہے وہ ذریعہ اور گنزہ فیبرک کے یوز کی ہے اور اس کے سلٹس میں بلکل چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ ایک لیسز فیکس کیوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل چھوٹی چھوٹی لیسز ہے اس کو بھی ذریعہ اور گنزہ کے ساتھ فیکس کیا ہے آج تھوڑا میرے پاس مائک کا ایشو ہے اس حدہ سے تھوڑی سی آوازیں آرہی ہوں گی بیک ڈاؤنڈ میں ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے یہ اس کا بیک ڈامن ہے بیک سائٹ بھی دکھاتی ہوں آپ کو شرٹ کی کے بیک اس طرح سے ہے بیک کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے بیک کا جو پینل ہے اس میں انگروڈری ہوئی ہوئی ہے اور اس کا جو دامن ہے بیک کا اس کی لیندھ جو ہے وہ کماری تھی یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ اس طرح سے آرگینزہ کو ٹائنڈ آئے کروایا ہے اور ساتھ میں گوٹا کی جو ہے وہ لیسز لگائی ہیں بسیکلی یہ ڈیزائن میں نے دوبٹے پہ بنوایا ہے تو اسی پٹی کو جو ہے میں نے اس کی شرٹ کی بیک پہ یوز کیا ہے ساتھ میں بارڈر کو ایکسٹینڈ کر کے لگایا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کلیوں والا پلازو ہے یہ شرارہ کہہ سکتے ہیں کلیوں والا نیٹ کا تو اس کی جو فل لیندھ ہے وہ آپ کی کور ہونی چاہیے شرٹ کی دین اس میں نیچے جو ہے وہ پلازو ہے تو اس سے بہت اچھی اور گریس فل سی ایک لک آتی ہے یہ اس میں جو میں نے اورگینزا یوز کیا ہے سیمی بیور اورگینزا یوز کیا اور ٹائنڈ ڈائے کروایا ہے یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے سامنے پیچز ہیں جن کو اپلک کروایا ہے اس میں اور ساتھ میں سامنے اس کے اسی طرح سے لیسز لگائی ہیں دو طرح کی ایک کٹوک والی ریس ہے اور دوسری ہنگنگز میں آ رہی ہے اور دب سلیز آپ نے کیری کیے ہوئے ہوں گے تو کچھ لک اس طرح سے آئے گی فرمل ڈریسز میں جو اس طرح کی سلیز ہوتے ہیں ہنگنگز والے وہ بہت اچھے اور الیگنٹ لگتے ہیں اس ڈریس کے ساتھ دو ٹراؤز رپ ڈائے ہیں یہ والا جو ٹراؤزر ہے یہ سپرٹ بائے کر کے اور اس کو اٹیچ کی ہے فرل اس طرح سے تاکہ اس کی جو لک آج کلاتی ہے جو فرشی ایک فرل ہوتی ہے پانچے کے ساتھ نیچے اٹیچ ہوئی بھی ہوتی ہے یہ اورگینزا میں یوز کی ہے لوز فٹ ٹراؤزر ہے جب آپ نے ٹراؤزر کیا ہوا ہوگا تو لک بہت اچھے آئے گی بیلڈ اس کی فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے یہ دیکھیں جب آپ نے ٹراؤزر پینا ہوا ہوگا اورگینزا ہٹی بھی ہوگی کیونکہ یہ بلکل ایسے پلور کے ساتھ لگ رہی ہوگی اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹہ یہ اس کا دوبٹہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دوبٹے کے اوپر جو اورگینزا لگوایا ہے وہ ٹائنڈ آئے کروایا ہے پٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بڑھا کر لگا دیا ہے آل رونڈ دوبٹے میں اور دوبٹے کے کارنر میں ٹیسل ہنگ کیا ہے وہ ٹیسل بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھلا ٹیسل ہے اور کارنر بہت بیوٹیفول اس کا دوبٹے کا بنا ہے اس کے دوبٹے کے پیچز بھی تھے یہ دیکھیں پہلے اس کو جوائنٹ لیز کے ساتھ فکس کیا ہے دین اس کے بعد اس کے ساتھ دو موٹیز تھے جن کو اس طرح سے کارنرز میں رکھ کے فکس کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹیسل ہے جو دوبٹے کے کارنر میں فکس کیا ہے جسے دوبٹہ جو ہے وہ اور بیوٹیفول ہو گیا ایک تو چاروں طرف اس میں اورگینزا کے اوپر ڈیزیننگ ہوئی ہے دین اس کے بعد کارنر میں ٹیسل فکس کر دیا ہے فیشن بٹیز کے ساتھ یوز ہوئی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوسرا ٹراؤزر یہ اس کا کلیوں والا پلازو ہے یا کلیوں والا شرارہ بول سکتے ہیں اب اس کو یہ نیٹ کا اس کا فیبرک ڈریس کے ساتھ آئے تھا اور اس میں کیا کیا ہے ہم نے اس کی کلیوں میں ساری کی ساری جوائنٹ گوٹے والی لیس فکس کی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ انر یوز کیا ہے اس کے پانچے کے نیچے جو ہے وہ بارڈر ایمبریڈری کا ہے جو ڈریس کے ساتھ آئے تھا اور اس کو نیچے فیشن بٹی لگائی ہے جی گورڈن کلر کی اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری کی ساری کلیاں آ رہی ہیں اور کلیوں میں گوٹے والی لیس فکس کی بھی ہے بہت بیوٹیپل اس کی جو ہے وہ لوک آ رہی تھی اس ریڈی ہونے کے بعد اس ٹراؤزر کی یہ دیکھیں آٹھ کلیاں ہیں ایک پانچے کی اور ان کی جو وٹ تھا رہی ہے وہ ٹونٹی ٹو انچ آ رہی ہے پانچہ جو ایک پانچے کی وٹ تھا رہی ہے وہ ٹونٹی ٹو انچ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی ٹوٹل یہ ٹوٹی فور ہو جائے گا اور جب آپ نے اس کو پینا وہ ہوگا تو بہت اچھی فال آئے گی اس کی یہ دیکھیں جی یہ اس کا دوسرا پانچہ ہے اور اس میں بھی سیم اسی طرح سے کلیاں ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک یہ جی ڈریس کی آل آور لک ہے یہ اس کی سریز ہے ایک پنی والی لیس ہے اور ساتھ میں جو دوسری ہے اس میں نیچے ٹیسلز ہیں ہوئے ہیں یہ اس کی بیوٹیفل نیک لائن ہے یہ اس کا پلازو ہے یا شرارہ بول سکتے آپ پلیوں والا شرارہ ہے ویسے ریب والا شرارہ بھی ہوتا ہے اور پلیوں والا بھی ہوتا ہے اور یہ اس کا جی آرگنزا کا جو ٹراؤزر ہے وہ کچھ اس طرح سے اس میں جو ہے وہ آرگنزا والی فرل بنائی بھی ہے یہ جو فرل ہے نا یہ آپ کی زمین کے ساتھ لگ رہی ہوگی اور جو آپ کی لیندھ ہے وہ جو روسل کا ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ آپ کی پوری ہو رہی ہوگی آپ نے ہیل کیری کی بھی ہوگی تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ سٹائل بنا ہوا اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن یہ دیکھیں جی یہ اس کا بیوٹیفل دامن ہے اس نے جوائنٹ لیسز فکس کی نہیں ہیں یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے پہ یہ دیکھیں گوٹے والی لیس ہے اور یہ بیوٹیفل ٹیسل ہے دوبٹے کا اور یہ جی اس کے نیچے شرارہ ہے ساتھ میں شرارہ کے نیچے جو امرویڈری آ رہی ہے نا یہ ڈریس کے ساتھ ہی آئی تھی یہ نیٹ کا شرارہ امرویڈری والا ڈریس کے ساتھ آئی تھا اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگل انر تھا اچھا جی یہ اس کا دامن ہے دامن میں یہ دیکھیں جب آپ نے کیری کیا ہوگا تو اس طرح سے اس کے نیچے جو ہے وہ لیسز آئیں گی اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈریس ہے آسیم جوفا کا آرٹیکل ہے کلیوں والا فراک ہے اور یہ جو ڈریس ہے اس کا فیبرک بہت ایوریج تھا لیکن اس کی look بہت اچھے create ہوئی ہے یہ اس کی نیک لائن ہے نیک لائن کے اوپر بٹنز جو ہے فارمل والے بٹنز اٹیچ کیے ہیں اس کے اوپر ڈریس کروائی ہے نیک پر جتنی کلیاں ہیں سب کی سب کلیوں میں جو ہے اس میں گوٹا لیس فکس کی ہے جس حساب سے اس کا فیبرک تھا اس کی لیند بہت کم تھی حالانکہ جو کلیوں والے فراک ہوتے ہیں جتنے لیند ہی ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن اس کی لیند کم تھی میں نے اس کی لیند ایکسٹینٹ کرنے کے لئے اس میں لیس بھی فکس کی دن بھی اس کی جو ہے وہ ایک ایپ بچ سی لیند ہے بہت زیادہ لانگ نہیں ہے یہ لیکن جو لوگ شورٹ پہنتے ہیں یا نورمل لیند پہنتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا جیسا یہ یہ اس کا دامن ہے اس کے دامن کے اوپر یہ دیکھیں کپر کلر کی جو میں نے لیس لگائی ایکسٹینٹ کرنے کے لئے لگائی ہے دن اس کے بعد چٹا پٹی بنائی ہے اس کے بعد اس میں اسیسریز لگائی ہیں جس میں کرسٹلز ہیں بیٹس ہیں اس کے علاوہ گوٹا والز ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک انٹیک میں ڈیزائننگ کے لئے آتی ہے پتی سی بنی بھی ہوتی ہے وہ اس میں یوز کی بھی ہے در میں آل اوپر لک دکھاؤں گی اس میں آپ کو کلر نظر آئے گا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں بھی کلیاں دیکھیں کٹی بیوٹیفل لگ رہی ہیں سب کس سب کلیوں میں گھٹا لے ساری ہے اور فروگ کی جو فال ہے وہ بہت اچھی اور بہت نائس ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری کلیاں آ رہی ہیں اور یہ اس میں سارا کا سارا جو ہے یہ دوری ورک ہوا ہوا ہے تلہ ورک ہوا ہوا ہے اور فال بہت اچھی ہے فروگ کی یہ دیکھیں یہ اس کی فروگ کی فال ہے آل اوپر لک میں میں اس کو ذرا کھول کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اس کو اچھے سی آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی اس کی فال آ رہی ہے اب آپ کو دکھاتے ہوں اس کے سلیز یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے سامنے یہاں پر تلہ امرویڈری ہوئی ہے ساتھ میں چٹا پٹی ہم نے دو کلر کی بنا کر لگئی ہے اور اس میں اسی طرح سے گوٹا بالز اور ساتھ میں انٹیک پیٹلز جو ہے وہ اس میں یوز ہوئی ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ بہت ہی بیٹیفل کلر کا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے امرویڈری ہوئی ہے امرویڈری کا جو پیچ ہے تقریباً بارہ سے پندرہ انچ کا ہے پانچہ نومل ہے بہت زیادہ فٹیڈ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لوس فٹ ہے تقریباً نائن ٹو ٹین انچ کا پانچہ ہے اس کا اور اس کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دو بٹا اس کا دو بٹا بہت خوبصورت بنائی ہے چٹا پٹی کے ساتھ دو کلر کی چٹا پٹی بنائی ہے شیفون دو بٹا ہے اور یہ دیکھیں دونوں طرف چٹا پٹی آ رہی ہے اور ساتھ میں اس میں ہم نے گھوٹے کی ہی لیس فکس کی ہے لمبائی میں پوری لینڈ میں آ رہی ہے کراس میں رویڈری ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں اب آپ کو اس کی فال دکھاتی ہوں دو بٹے کی سٹف بہت ایوریج ہے فیبرک اس کا بہت ایوریج ہے لیکن لک بہت نائس ہے اس درس کی خاص طور پر سٹچنگ کے بعد تو یہ بہت نائس ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پلو ہیں جس میں ایبلشمنٹ اٹیچ کی بھی ہے تھوڑی گھنٹی ٹائپ کی اور سامنے اس میں پلس لگے ہوئے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی درس کی آل آور لوک یہ دیکھیں دی یہاں ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کی فال کو اور ٹیبل کے پر بچھا کے جو ہے میں اس کی فال دکھا رہی ہوں آپ کو کس طرح سے اس کی لکھ ہے خریب سے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو ہے وہ نیک لائن ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر چٹا پٹی بنی ہوئی ہے ساتھ میں اس کو ایبلشمنٹ سے تیچ کیے ہوئے ہیں یہ چٹا پٹی ہے دو کلرز کی فیبرک یوز کیا ہے اس کے ساتھ راسل کا یہ اس کی ایبلشمنٹ ہے اس کے دو بٹے کی اور یہ دیکھیں یہ ڈراؤزر کے پانچے کی مریڈری ہے میں آپ کو کلرز سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے پر ایبلشمنٹ لگی نہیں ہے نا یہ دیکھیں بہت اچھا اوٹ پٹ ہے آپ کسی بھی ویڈنگ کے ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو کیری کر سکتے ہیں اب سلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈریس ہے ایلان کا لان کا آرٹیکل ہے بڑا ہٹ آرٹیکل ہوا تھا ان کا یہ راؤنڈ نیک پی ہے اور راؤنڈ نیک بی کے اندر ہم نے اس میں ٹرائنگل جو ہے وہ رسٹ کلر کی اٹیچ کی ہے اور اس کا جو پینل ہے مریڈڈ ہے سائٹ پینل بھی اس کے جو ہیں وہ مریڈڈ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو لکھاتے ہوں یہ دیکھیں اچھا اس کی سائٹس میں مریڈری بھی بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے سلپ پیٹ نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو صرف سائٹس میں تھوڑا سا اس میں سے وین آ رہا تھا باقی تو سارا ٹراؤزر آ جگہ نیچے سو اگر ہم اس میں لون کی سلپ پٹیچ کریں گے تو بہت ہیوی ہو جاتا سو اس وجہ سے سلپ پٹیچ نہیں کی ہے اس میں ٹرائنگلز لگائے ہیں اس میں مارل فیچر پر سیم ٹو سیم اسی طرح سے ٹرائنگلز لگے ہوئے تھے ہم نے اسی طرح اس پر دو کلر کے ٹرائنگل یوز کی ہیں سٹف یوز کیا ہے اس میں روسل اور ساتھ میں اس کا جو دامن ہے اس کو امبیلش کرنے کے لیے اس میں ہم نے یوز کی ہے جی کرسٹلز بیٹس این پرلز یہ دیکھیں اس طرح سے بلیک بین این وائٹ کلر اس میں یوز کیا ہے اور بالز لگائے ہیں ہر ٹرائنگل کے ساتھ پروشیا بالز ہیں جو ٹرائنگلز کے ساتھ لگائے ہیں اس کے جو سلٹس ہیں ان میں لیس فکس کیوی ہے فیشن پٹی کے ساتھ فیشن پٹی جو ہے وہ بیس کلر کی رکھی ہے کیونکہ اگر ہم فیشن پٹی اس میں کوئی برائٹ کلر رکھتے تھے جیسے گرین یا رسپ اچھا تو بہت لگتا لیکن رس کی اپنی امرویڈری کی جو بیوٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی سو اس لئے ہم نے فیشن پٹی جو ہے وہ سیم کلر کی رکھی ہے اور جو اس کے ساتھ امبیلشمنٹ کی ہیں وہ بھی نیئر ٹو سیم رکھی ہیں جو ڈیزائننگ ہے اور جو امرویڈری ہے وہ چینج آ رہی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک دامن جو ہے اس کا اس میں بھی نیچے کی طرف لیس فکس ہوئی ہے جیسے اس کے سلٹس میں لیس فکس ہوئی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیز اس کے سلیز کا آئیڈیا بہت اچھا تھا مارڈل پچر میں تو بہت بڑے یہ سلیز بنے ہوئے تھے لیکن ہم نے صرف دو سٹیپ بنائے ہیں یہ کسپر کی ریکوائرمنٹ بھی کچھ اسی طرح سے تھی یہ یہاں پر دو کلرز یوز ہوئے ہیں ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ امبیلشمنٹ یوز ہوئی ہیں وائٹ پرلز ہیں کرسٹلز ہیں ساتھ میں کروشیا بالز ہیں اور یہ دیکھیں ٹرائنگلز کو اس طرح سے جو ہے وہ امبیلش کیا ہوا ہے اب صحیح ہیں تو اس کے ساتھ لمبی ہنگنگز بھی ریچ کر سکتے لیکن اس پہ ہمیں بلکہ چھوٹ چھوٹی ہنگنگز ریچ کی ہیں تاکہ لوگ اچھی اور نائس رہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے پانچے کے نیچے جسٹس میں چھوٹی سی ایک لیس فکس کی ہے اس کی وجہ یہ کہ شرٹ کے پر کافی امبیلشمنٹ ہے اور اگر ٹراؤزر میں بہت زیادہ ہم بھی زیننگ کریں گے تو دریس بہت زیادہ آل راؤنڈ اس میں لیس فکس کی ہوئی ہے اور لیس کے ساتھ دو کلرز کی ٹرائنگلز فکس کی ہیں پلو میں اس کے امرویڈڈ پیچ تھا اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنگنگ سے تیچ ہوئی ہیں میٹل کی ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ فلاورز فکس کی ہوئے ہیں کرسٹلز کے ساتھ یہ دیکھیں میٹل کی ہنگنگز ہیں ساتھ میں میٹل کی بالز ہے کرسٹلز ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے فلاورز جو اس کیے ہوئے ہیں دبٹے کی لک بہت نائس ہے اب آپ کو دکھاتی ہو جی آلوور لک درس آلوور لک میں کیسا ہے یہ اس کی بیوٹیفل نیک لائن ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں اب دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہیں گے سلیز اس میں کروشیا بالز اور کرسٹلز ہیں اور یہ اس کا دبٹہ ہے دبٹے میں یہ دیکھیں یہ لیس فکس ہوئی بھی ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لیسز ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس میں فلاورز ہیں میٹل کیس میں بیلز لگائی نہیں ہے اور ساتھ میں جو فلاورز ہیں نا یہ ملکی لیزز کے فلاورز ہیں یہ اس کا دامن ہے دامن میں دیکھیں ٹائنگلز ہیں بالز ہیں آئی ہوپ جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئرز کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا دعا میں یاد دکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ